بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام تعریفیں خالقِ کائنات کی جس نے ہم کو شرف المخلوقات بنایا قرلا محدود رود و سلام حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زاد اکدس پر جن کے امتی ہونے کا شرف بخشا دوستو آج میں بات کرتا ہوں طب کے حوالے سے طب کیا ہے اور ہم اس سے کیا فغائد حاصل کرتے ہیں اور طب سے دور ہونے کی ہماری کیا وجوہات ہیں اور کیوں ہم طب سے مستفیر نہیں ہو رہے سوچنے کی بات یہ ہے کہ پہلے دور میں طب کا وجود تھا اور ایلو کا وجود نہیں تھا اور دوسری یہ بات ہے کہ اگر ہم اپنے بزرگوں کو دیکھیں جب اس ایلو کا وجود نہیں تھا تو اس وقت لوگ کتنے صحتیاب تھے لوگوں میں بیماریاں کم تھیں اور تھوڑی سی عام سی دوائی استعمال کرنے سے ادنی سی جڑی بوٹی کے استعمال کا لینے سے مریض صحتیاب ہو جاتا تھا اور ہمارے بچے کتنے صحتیاب ہوتے تھے جن جن مارم دور آتا گیا ایلو کی سٹی رائٹ میڈیسن کا اتنا زیادہ عام ہونا ہمارے لئے اتنا نقصان دے ثابت ہوا کہ آج کل کے دور میں میرے خیال میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو بیماری سے محفوظ ہو اور ہماری آنے والی نسلوں کی تو جو پوزیشن ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے طب کا جو علم ہے یہ دین کا حصہ ہے جو پہلے علماء دین تھے ان کو طب کی تعدیم بھی ساتھ دی جاتی تھی اور ہمارے جو بزرگ تھے ہمارے گھروں میں ہماری بزرگ عورتیں تھیں وہ بھی طب کے ٹوٹ کے جانتی تھیں گھر میں بچہ بڑا کوئی بیمار ہو جاتا تھا تو ان کو پتہ ہوتا تھا کہ فلان جڑی بوٹی اس کام کے لیے استعمال ہوتی ہے تو وہ اس کو لے کر استعمال کرتے اور بالکل صحتیاب ہو جاتے ہمارا طب کی طرف سے روح جان ہٹایا گیا جس طرح ہمارے محول میں برائیوں کو لاکر دین کو کمزور کیا گیا ہے اسی طرح ٹھیک طب کو بھی کمزور کیا گیا ہے آپ دیکھ لیں کہ پہلے دور میں علم کم تھا لیکن لوگوں میں خوف خدا تھا جو بھی بزرگ تھے ان کی روٹین ہوتی تھی کہ صبح صبح وٹ کا نماز پڑھتے تھے اور قرآن پاک کی تلاوت ضرور ہر آدمی کرتا تھا اور بچوں کو بھی ساتھ بٹھا کر پڑھاتے تھے لیکن آج کل کے دور میں علم تو زیادہ ہو گیا ہے لیکن عمل نہیں ہے کوئی پرواہ نہیں ہے ہر گھر میں ٹی وی فلمیں ڈرامیں یہ اتنا عام ہو گیا ہے کہ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ لوگ ڈراما فلم دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ان کو ازان کا بھی لحاظ نہیں ہوتا تو ان کو خبر بھی نہیں ہوتی کہ ازان ہو رہی ہے ہم نے نماز پڑھنی ہے تو یہ ساری باتیں اگر غور کریں تو یہ کس طرح ہم مسلمانوں میں عام ہوئی ہیں اور ہم کو محسوس بھی نہیں ہو رہا کہ ہم کیا کر رہے ہیں میں آپ کو ایک چھوٹا سا اپنا واقعہ بیان کرتا ہوں کچھ عرصہ پہلے میرا بیس سال کی بات ہوگی تو اللہ تعالی نے مجھے موقع دیا کہ ایک تبلیغی جماعت ہمارے گاؤں میں آئی اور میں نے ان کے ساتھ ٹائم لگایا جب میں ان کے ساتھ چلا گیا تو رات دن ہمارا وقت عبادتِ الہی میں گزرا اور دین کی باتوں میں گزرا تو اس مغول کا مجھور اتنا بڑا اثر ہوا کہ جب میں واپس آیا تو جیسے کسی کو جنون سا ہوتا ہے اس وقت میری یہ کفیت تھی کہ ہم تو کیا کر رہے تھے ہمارا اصل کام تو یہ ہے تو واپس آ کر میں روزانہ گاؤں میں جاتا اپنے میں جو لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے ان کو گھر سے بلاتا اور کچھ دنوں کی محنت سے تقریبا سارے ہی لوگ تقریبا نماز پڑھنا شروع ہو گئے اور اس کے بعد ہمارے ساتھ ایک گاؤں تھا میں وہاں گیا لوگوں کو بلائیا روزانہ جاتا رہا ایک دن میں نے سب کو اکٹھا کیا اور ان سے کہا کہ آپ مجھے نماز سنائیں کلمہ سنائیں جنازہ سنائیں تو آپ کو مقتصر بتاؤں کہ یہ کفیت ہوئی کہ پورے گاؤں میں سے دو آدمی نکلے جن کو یہ چیزیں یاد تھیں باقی سب کو پتہ بھی نہیں تھا یاد بھی نہیں تھا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ اس دنیا داری میں اتنے وہ ورک ہو چکے تھے کہ ان کو دین کی خبر بھی نہیں تھی حالانکہ وہ دنیا داری میں تو بڑے ماسٹر تھے اور بات کرنے میں عام آدمی کا کام بھی نہیں تھا لیکن دین کی طرف رغبت نہ ہونے کی وجہ سے یہ پوزیشن ہوئی کہ ان کا کلمہ بھی یاد نہیں تھا نماز بھی نہیں آتی تھی اور جنازہ پڑھنے کا طریقہ تو طریقہ باقی مسائل جہاں رہیے جنازہ بھی نہیں آتا تھا تو میرے کہنے کا مقصد ہے جب تک ہم ایک کام کے ساتھ تعلق نہیں جوڑیں گے تو اس کام کے ساتھ ہماری رغبت ختم ہوتی جائے گی ہم جس محول میں رہیں گے یا جو کام کریں گے اس کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہوتا جائے گا اور گھر میں جو محول پیدا کریں گے ہمارے بچے تو آٹو میٹک اس پر ہی عمل کریں گے پہلے دور میں صبح و صبح بزرگ نماز پڑھتے تھے اور اب بھی اللہ تعالیٰ نے جن کو توفیق دی ہے نماز پڑھتے ہیں ان کے گھر میں بچے بھی ضرور نماز پڑھتے ہیں اور تلاوت کرتے ہیں ہمارا اب تو یہ حال ہے دو چار دفعہ ایسے چانس بھی ہوئے کہ گریجو ایٹ لڑکے سٹوڈنٹ پینڈ شاٹ لگائے ہوئے لیکن ان سے جب کلمہ نماز کا پوچھا گیا تو بلکل نہیں آتا تھا تو کیا حال ہو رہا ہے ہم مسلمانوں کا تو یہ طب بھی ہماری ایک دین کا حصہ تھا طب کا مطلب کیا ہے کہ اللہ پاک نے جو بھی ہم کو سبزیاں دی ہیں فروٹ دی ہیں جڑی بوٹیاں دی ہیں ان کا طریقہ استعمال جاننا ہی طب کہلاتا ہے یہ کوئی مشکل کام نہیں یا اس میں کوئی نقصان نہیں کہ فلان چیز کو آپ استعمال کر لیں گے تو اس کا نقصان ہوگا نقصان تو ان سٹی رائٹ میں ہے جن کو ہم استعمال کر کر کے ہماری آنے والی نسلیں بھی تباہ ہو رہی ہیں اور ہم خود بھی تباہ ہو چکے ہیں جو ہماری صحت کی یہ پوزیشن آپ پہنچی ہے کہ ہر آدمی بس دوائی کے سہارے جی رہا ہے اور باقی جسمانی صورتحال تو آپ بزرگوں کا بھی اسی حد کا موازنہ کر لیں اور آج اپنا بھی کر لیں اور جو ہماری آنے والی نسلیں ہیں ان کا بھی کر لیں تو اللہ تعالیٰ ہر انسان ہر مومن کو اپنے گھر میں دینی ماحول بنانے کی توفیق دے یہ دنیا فانی ہے چند دن کی زندگی ہے کوئی پتہ نہیں کب یہ دنیا چھوڑ کر ہم نے چلے جانا ہے اگر ہم اسی طرح چلتے رہے تو آپ سوچ لیں کہ آپ کی اولادیں آپ کے لئے کیا کریں گی آپ کے مرنے کے بعد وہ آپ کے لئے کیا مغفرت کی دعا مانگیں گے یا آپ کی قبر پر جا کر کیا پڑھیں گے اولاد ہونے کا مقصد تو یہی ہوتا ہے کہ والدین کے چلے جانے کے بعد ذریعہ سواب بنے لیکن ہم اس طرف بالکل ہی نہیں سوچ رہے تقریباً آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی دینی لوگ ہیں ان کا طبقے ساتھ ضرور لگاؤ ہوتا ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ طبق ایک دین کے ساتھ جڑی ہوئی چیز ہے اور آج کل کے تو جوڑو ڈاکٹر بن رہے ہیں وہ طبقے اتنے خلاف ہو گئے ہیں کہ وہ طبقہ نام سننا بھی نہیں چاہتے تو یہ سارا جو کچھ ہو رہا ہے یہ ایک بہت بڑی بات ہے یہ کوئی عام بات نہیں جب ہمارے گھرلو محول بگڑے ہیں تو آپ دیکھ لیں کہ دین کتنا کمزور ہو گیا جب ہمارے بچوں کو یہ تربیت دی جا رہی ہے تو وہ طبقے خلاف ہو رہے ہیں حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں جانتے کہ طبق کیا ہے اس کے کیا فضل ہے لیکن ان کی تربیت کا آسا ہے کہ وہ ان سے پوچھو تو وہ بالکل خلاف ہے تو حقیقت یہی ہے کہ اور میری کوشش بھی یہی ہے کہ لوگ اس چیز کو سمجھیں اور اللہ پاک نے جو ہم کو نعمتیں عطا کی ہیں وہ ان سے فیدہ اٹھائیں اور میں نے یہ جو چینل بنایا ہے اس میں میں اپنے مجرب نسخہ جات لوڑ کر رہا ہوں تاکہ مخلوقِ خدا ان سے فوائد حاصل کر سکے اور آپ سب لوگوں سے بھی میری یہ روکسٹ ہے کہ آپ بھی ہمارے چینل کو سبکرائب کریں اور ساتھ ہی ہر ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ نسخہ جات پہن سکیں اور لوگ فیدہ حاصل کر سکیں تو یہ طب کوئی مشکل بات نہیں ہے بات صرف توجہ کی ہے محول کی ہے اور ہماری دلچسپی کی ہے اب میں آپ کو ایک مثال لیتا ہوں آپ ایک خجور کو لے لیں اب یہ ایک قودہ ہے اور اس کو ہر آدمی استعمال کرتا ہے کھاتا بھی ہے لیکن اگر ہم اس کو طب کی طرف لے آئیں تو اس میں اتنے کمالات ہیں کہ آپ حیران رہ جائیں گے میں نے اپنی ایک ویڈیو میں ایک نسخہ روڑ کیا تھا جو لوگ بے اولاد ہیں اور جن کو جراسیم کی کمی ہوتی ہے تو ان کے لیے یہ بلکل مجرب نسخہ ہے حالانکہ ایسے مریض کوئی سالوں سے بلکل علاج کرا کر مایوس ہوتے ہیں اور ان کو کہیں سے فیدہ حاصل نہیں ہوتا لیکن جو میں نے نسخہ لوڑ کیا ہے آپ اس کو بنا کر استعمال کریں آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ اللہ پاک نے ان جڑی بوٹیوں میں کتنی طاقت رکھی ہے جو مرض لاکھوں روپے خرچ کر کے اتنا ٹائم ضائع کر کے ٹھیک نہ ہو سکا ہو وہ چند دنوں میں مریض سیحتیاب ہو جاتا ہے اور مزیدار یہ بات مزیدار بات یہ ہے کہ کوئی سائی ڈیفیکٹ نہیں بلکہ استعمال کرنے سے اور بھی حسابی طاقت بھی بڑھتی ہے دوسرا ہے اس کا ایک وطباہ کا نسخہ میں نے لو یعنی کہ آپ کوئی چیز بھی استعمال کرتے ہیں تو طبی لحاظ کہ اس کا صرف طریقہ منفرد ہے اس کے طریقہ استعمال مختلف ہے صرف ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس چیز کے کیا فوائد ہیں اور اس کو استعمال کرنے کا کیا طریقہ ہے اگر فلان بیماری ہے تو اس کے لئے ہم کیا استعمال کریں یہی طب ہے اور ہم لہ پاکی دیو ہی ان نعمتوں سے فوائد حاصل کر سکتے ہیں تو میری کوشش یہی ہے کہ میں اس چینل کے ذریعے اپنے تمام بھائیوں کی خدمت کر سکوں اور مخلوق خدا کو فیدہ پہنچا سکوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر بھلائی صدقہ ہے اور دوسروں تک پہنچانا ایسا ہے جیسا کہ خود کرنا اور اللہ تعالی مسئیبت زدہ لوگوں کی مدد کو محبوب رکھتے ہیں میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہر انسان کو ایک دوسرے کے کام ہونے کی توفیق دے اور ضرورت مند اور اپنے بیمار بھائیوں کی مدد کرنے کی توفیق دے میری یہی کوشش ہے کہ جو بھی ضرورت مند لوگ ہیں ان نسخہ جات سے فیدہ حاصل کر سکیں تو آپ سب لوگوں سے بھی میری یہیر کوشش ہے کہ آپ ہمارے اس نیک کام میں شریک ہو جائیں اور کوشش کریں کہ یہ نسخہ جات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچیں اور لوگ فیدہ اٹھائیں اور میرا انشاءاللہ اللہ پاک نے زندگی دی تو میں اس چینل کے ذریعے ایک ایک چیز کے فوائد ہر انسان تک پہنچاؤں گا تاکہ ہر انسان ان اللہ پاک کی دی ہوئی نعم توں سے فیدہ حاصل کر سکے اسلام علیکم